جی اسلام علیکم ورحمت اللہ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے یار آئی کی ویڈیو رومانیاں ورک پرمنٹ کے بارے میں ہیں اور پہلے تو میں سب بھائیوں کا شکر قضار ہوں جنہوں نے اتنی سپورٹ کی آج میرے پینتی سو سے اوپر سبسکرائبر بھی ہو گئے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ویڈیو کو شیئر کیا لائک کیا یا میری ویڈیو دیکھتے ہیں میں انہوں سب کا شکر قضار ہوں اور ان کا بھی شکر قضار ہوں جنہوں نے مجھ سے کام کروایا میرے اوپر اعتماد کیا جسٹ میری ویڈیو دیکھ کر اور انشاءاللہ ان کا کبھی بھی اعتماد کو ٹھیکس نہیں پنچاؤں گا اور آج یہ بات ہے کہ رومانیاں ورک پرمنٹ کے بارے میں کچھ اہم ٹوپک کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو بھائی نیا کیس اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ہے کہ دو ہزار بائیس کا کریکٹر سیٹیو کیٹ نہیں چلے گا آپ نے دو ہزار تیس کا کریکٹر سیٹیو کیٹ جائیے تو باقی جو ہے بیسک ڈاکومنٹس وہی ریف آر سی کی رکوائرمنٹ ختم ہیں اور تیسرا یہ ایک جو بھائی کچھ لوگیں یہ بھی کہتے ہیں کہ یار ہم ادھر رومانیاں میں جائیں گے تو ہمارا جمعہ پڑھنے کا کوئی مسئلہ تو نہیں بنے گا تو جمعہ کے لئے ہمیں وہ پڑھنے کے لئے اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے بھائی یہ بات یہ ہے کہ کچھ کام کے اندر جو انا آپ کو اجازت ملے گی جمعہ پڑھ لیں گے کچھ کمپنی کے اندر یہ ہے کہ جس کا مثال کے طور پر آپ مشین کے اوپر ڈوٹی کر رہے ہیں تو مشین چھوڑ کر نہیں جا سکتے ادھر سے جو انا چھوٹی ملنی تھوڑی سی مشکل ہو جاتا ہے اور باقی اگر کسی کے پاس مسجد ہے تو وہ تو پھر ایزیلی جمعہ پڑھ سکتا ہے اور جس کے پاس نہیں مسجد ہے وہ کئی دور مسجد ہے تو وہ جو انا زہر کی نماز ہے رہوں میں ادا کر لیتے ہیں اور دنی سرہ یہ کہ کچھ بھائی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جمعہ سے نماز ادا کرنی ہی تو آپ لوگ جو آپ کا کمرہ ہو گا آپ اپنے کمرے کے اندر ایک صاف رکھ لینا صاف رکھ کر آپ جو بات جمعہ کروا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی بھی بندہ چاہے مجھ کٹا چاہے کوئی بھی ہے وہ جمعہ کرائے امام بنجے اور پیچھے جو ہے نماز پڑھیں ٹھیک ہے تو آپ پانچ وقت آپ ادا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ اس طرح آپ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پر بہت زیادہ دور ہے مسجد تو اس لئے جو انا مسئلہ بن جاتا ہے آپ روم میں جماعت با جماعت ادا کر سکتے ہیں اور ایک اور بات میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ یار ہم جو ہیں ادھر سے اگر جاتے ہیں تو اگر ہم پکڑے کے آگے ٹرانسفر ہوتے تو ہم پکڑے گئے تو ہمیں ڈیپورٹ کر دیں گے یار اگر آپ کا ٹرسی نہیں بنا تو آپ کو پکڑا جاتے تو آپ کو سیدھا ڈیپورٹ کریں گے سیدھی سی بات ہے تو میں انہوں سب بھائیوں کو یہی کہتا ہوں کہ جو بھائی رومانیا جا رہے ہیں جن کے ویزے لاغ رہے ہیں تو وہ ادھر ہی سٹے کریں آگے نہ بھاگے ٹھیک ہے پرتکال جتنی سیلری جو آنا آپ رومانیا میں بھی انڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی آپ کو میند کرنی ہوگی دو دو ڈیوٹییں کریں اپنی ڈیوٹی سے آ کر ساتھ میں سائیکل ایک لے لیں دو ہزار یورو کی الیکٹرونک سائیکل تو آپ ساتھ میں سائیکل رائیڈر بھی کریں تو وہ ایک منت کے اندر وہ آپ پیسے پورے کر لیں گے تو باقی جو میند تھی بندہ ہے وہ رومانیا میں اچھی غاسی ہنی کر سکتا ہے اور ساتھ میں اپنا مستبل اچھا رومانیا میں سیٹل ہو سکتا ہے باقی جو کامچور ہے ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے ٹھیک ہے ویسے تو سب کا اللہ حافظ ہے تو یار اور ایک اور بات کچھ بھائی جو ویڈیو کے اندر بہت کلت کمنٹس کر رہے تھے اور شکل کے اوپر بھی مستر نجیب و گریب سے لیکن یار میں نے ان کو جباب نہیں دیا میں نے کمنٹس بھی ڈیلیٹ نہیں کیا ایک دو بندے ہیں کیونکہ میں پہلے بھی کہتا تھا کہ جو بندہ جس سوچ کا مالک ہوتا ہے اسے وہ اس طرح کا ہی سوچتا ہے تو باقی ان بھائیوں کو میں پھر بھی کہتا ہوں یار اپنی شخصیت کا جو پہجان وہ صحیح کرویا کریں یار ایک میں نا ایک بات بتاتا ہوں اور یہ کچھ آج میرے ساتھ ایک دو تین بندوں کے اور رابطہ ہوا وہ بولا انہوں نے سر یہ ہمارا نا پانچ منت ہوگے سکس منت ہوگے ہم نے کیس سپلائی کیا ہمارا کام نہیں بنا ہمارا ورک پر مرنی آیا ایک بات یاد رکھنا کہ جو بندہ جس کو سکس منت ہوگے اور اس کا ورک پر مرنی آیا اگر اس اس بندے نے آپ سے کریکٹر سیٹیفیٹ دوبارہ نہیں مانگا تو پھر آپ یہ سوچ لینا کہ آپ کا ورک پر مرنی آئے گا وہ آپ کو فلمیں سنا رہا اگر آپ کا دوبارہ اس نے کریکٹر سیٹیفیٹ مانگا ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لینا کہ آپ کا وہ دوبارہ کام آپ کا کام پروسس ہو رہا ہے کچھ بندوں کے اس طرح گیا ڈاکومنٹس لیے ہوئے لوگوں نے یقین کرے ان کے پتہ نہیں کدھر پڑے یا نہ ان کے اپلائی نہیں کرتے اور ان کے پیسے اور ان کا ٹائم جو انہ ویسٹ کر رہے ہیں تو میں انہوں سب سے اگزارج کروں گا یہ اگر جنسی والے سب کیونکہ مجھے پتا ہے میری ویڈیو جو انہ یہ جنسی والے بھی دیکھتے ہیں کیونکہ میرے ساتھ دو تینوں نے رابطہ بھی کیا ہے کہ آپ ہماری ویڈیو بنا کر ہمیں اپلوڈ کر دیں لیکن میں میں نے نہیں ایسا کیا کیونکہ میں جو انہ میں کہتا ہوں کہ اگر کوچ بھی ہوتا تو ساری باتیں جو انہ مجھے سننی پڑے گی اس لیے میں ابھی جو انہ اس کو اگنور کر رہا ہوں اور دوسری یہ بات جو بندے جنہوں نے لوگوں کے ڈاکومنٹس پکڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کے ڈاکومنٹس پکڑ کر ان کا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں تو میں ان سے درخواست کرتا ہوں پلیز اس طرح لوگوں کا ٹائم مت ضائع کریں اگر آپ نہیں کر سکتے اگر آپ زیادہ پیسے زیادہ پیسے بے شک لے لے لیکن لوگوں کا کام کریں ٹھیک ہے تو لوگوں کا ٹائم مت ویسٹ کریں اور یار یہ زندگی مجھے یار میڈیا بھی ایج جو نہ ٹھائیس سال ہو گئی ہے میں زیادہ زیادہ کتنا چیلوں گا مجھے ایک بندے کی بات یاد آگی میں آپ کو بات ایک بتاتا ہوں تو ویڈیو کا ٹوپک تو نہیں ہے لیکن وہ بات آپ کے لئے بہت ضروری ہو جائے گی یار ایک بندہ تھا وہ زندگی کی جس جگو میں اتنا اتنی سٹرگل کی دنیا میں اور اتنا کامیاب ہو گیا اس کے پاس بڑی گاڑییں بڑے ہوتل ہر چیز جو نہ مہنگے ہوتل میں کھانا مہنگا کپڑا ہر چیز دنیا کی جو نہ ہر زائش اس کو پروائیڈ ہو گئی ساری جو بندہ طلب کرتا ہے جو دنگی کی بندہ پوری سٹرگل کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے یہ بھی مل جائے اس کو سب کچھ مل جاتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جب ٹریٹمنٹ چل رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر اس کو جواب دے دیتا ہے کہ کہتے ہیں آپ کی پانچ سے چھ منت زندگی ہے تو آپ پانچ چھ منت کے اندر جو نہ یہی جی سکتے ہیں تو اس نے ایک نرس کو بولا کہ فائل پکڑائیں کوئی ایک پین دیں اور ایک صفحہ دیں تو اس سے کاغذ کا ایک ٹکڑا لیا اور پین لیا اس نے اس کے اوپر لکھا کہ اگر مجھے دوبارہ زندگی ملے نہ میں اس زندگی کو نہ کبھی بھی دولت کے اوپر دولت کمانے دولت کے پیچھے باغنے پر ویسٹ نہیں کروں گا میں نے اپنی ساری زندگی دولت کے پیچھے باغنا دولت کو حاصل کرنے پر لگا دی تو اگر مجھے زندگی دوبارہ ملی نہ تو میں اس زندگی کو لوگوں کی ہیلپ لوگوں کے ساتھ سچ بولنا لوگوں کی خدمت کرنا لوگوں کے ساتھ اچھا اخلاق یہ سب کچھ کروں گا دنیا کو خوش کروں گا مجھ سے ہر بندہ خوش ہو میں یہ اور پھر وہ غیر مسلم تھا اس کا یہ تھا کہ مجھ سے دنیا خوش ہو کوئی بندہ مجھ سے نراز نہ ہو کیونکہ اس سے پہلے اس کے اندر بہت گرور اور تکبر تھا اس لئے آپ یہ مجھے ایک بات نہیں سمجھاتی لوگ مثلا لوگوں کا حالانکہ اتنا پیسہ ہونے کے باوجود کوئی بندہ اگر کام کر رہا ہے اس کے بعد کوئی چھوٹی موٹی امور نہیں ہوگی اچھا خاصہ وہ سٹل ہوگا پھر بھی اس کی اچھی خاصی لائف جا رہی ہے تو پھر بھی لوگوں کو لوٹ رہا ہے کوئی اللہ کا خوف کریں اللہ سے ڈرے یہ زندگی یہ زندگی دوبارہ ہاتھ نہیں آنے والی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے اگلے ویڈیو پتہ نہیں میں بنا سکوں گا یا نہیں بنا سکوں گا یہ تو اللہ ہی ہے ٹھیک ہے تو جو کوشی کریں لوگوں کے ساتھ مت نازوی اور کچھ میرے جو بھائیے میں مجھ سے کال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں آپ کا اخلاق یا مجھے نا گصہ اس وقت آتا ہے کہ جس کے اوپر ایک آپ نے پہلے رومانیہ کی بات کر لی پھر آپ پورتگال کا پوچھنے پھر آپ جو ہے نیدر لینڈ کے بارے میں فین لینڈ کے بارے میں ایسے ایسے آپ کی بات یا ایک بندہ کتنے بندوں کے ساتھ بات کر لے گا تو آپ جو تھوڑا سا خود جو ہے پریز کریا کریں میں تو مثلا جس کے اوپر آپ جس کا پوچھنے ہیں اس کے اوپر تو آپ نے جانا نہیں ہے تو دوسری کنٹری میں کہاں چلے جانے یعنی کہ آپ جو مزے والے جو کام وہ کام کیا کرے وہ میں ویڈیو کے اندر ہی مزے دے دیتا ہوں صحیح ہے تو باقی یار خوش رہیں اور میرا یہ انشاءاللہ مشن ہے کہ میرا جتنے بھی میرے سبسائیور ہیں وہ کبھی بھی کسی کے فراد کے چکر میں نہیں آنے والے اللہ کے فضل و کرم سے میں ایسا ان کو ٹرین کروں گا جو مارکیٹ کے اندر جس طرح کے سکیم ہو رہے میں سب کچھ ان کو بتاؤں گا اور کبھی بھی وہ کسی بھی ویڈیو کے اندر جو انہا مار نہیں کھائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تو باقی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یار رکھیں نماز پڑھا کریں اللہ کو یاد کریں باقی یار اور مارے کچھ بھائیہ سے وہ کہتے یار میرے رشتہ دار پہنچ گئے میں نے جانا میرا مقصد ہی رشتہ داروں کو جلانا شریکان وہ اگل آنی ہیں یار آپ پہلے اپنا مقصد صحیح کریں ٹھیک ہے اگر مقصد یہ ہے تو پھر بندہ کامیاب نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو اچھا ہی ہے اچھا سوچا کریں تو اچھا ہی ہوتا ہے تو باقی یار اگر مجھے یہ نہیں بسمجھاتی رشتہ دار سے لوگ پتہ نہیں کیوں میں رشتہ دار سے دنگ رشتہ دار مجھ سے دنگ تو یہ مثلا اگر میں رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا وہ بھی میرے ساتھ اچھا ہی کرے گا ٹھیک ہے تو کوشل کیا کریں اپنے رشتہ داروں کا حیاء کیا کریں یہ ہر وقت شریکہ شریکہ نہیں شریکہ بہت اچھا مثلا آپ کے چاچے تائے آپ کا یہ خون ہے تو آپ ان کے ساتھ اچھا بہے استعمال کریں تو آپ کے ساتھ اچھا ہی ہوگا باقی یار بہت ویڈیو لمبی ہوگی بس یہ کچھ دکھ سکھ کی باتیں تھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا آج ویسے میرا مور تھا کہ میں آپ کے ساتھ آپ جو ہے سمجھ لے کہ یہ دنے بھی سبسکرائبر ہے میری فیملی کا حصہ ہے ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرنا چاہتا تھا ٹھیک ہے تو کیونکہ آپ جو ہے ابھی میری ہر بات سے واقف ہے تو باقی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یار رکھیں اور بھائی کے لئے بھی دعا کیا کریں اللہ پاک مجھے بھی ہدایت دے اور آپ لوگوں کو بھی دے سب کو دے سب کو سیدھے رسلے پہ چلائیں اور زندگی میں خوش رہیں یار خرچ کیا کریں پیسے کو زیادہ جمع نہ کیا کریں یہ پیسہ آپ کے کام کالنے والا نہیں یا آپ کی زندگی کا ایک دن جو نا وہ اچھا گزرے دوسرا دن آپ کو اللہ پاک خود مجھے سے کر دے گا ٹھیک ہے باقی بندہ نہیں راجدہ بندے کے پاس جتنا مردی پیسہ آج ہے بندہ جو نا اللہ پاک کیا فرماتا ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ اے ابن آدم تجھے ایک سونے کا پہاڑ بھی دے دوں نا تو ایک اور کی تمنہ کرے گا تو اس لئے جو نا ایسی نہیں وہ راجدہ صدیقال لے گا اسلام علیکم